براڈ کوسٹن پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ بار بار جب سے یہ سننی اتحاد کاؤنسل پی ٹی آئی اور سننی اتحاد کاؤنسل کا معاملہ آیا ہے تو یہ ایک یعنی کہ ایک کرٹسزن ہوتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جو ہے وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائی لیگلی سپیکنگ ان کی سٹرائٹیجیز جو ہیں وہ اتنی افیکٹیو نہیں تھی اور آج بھی یہ لگ رہا تھا کہ انپرپیرڈ تھے پی ٹی آئی کے لوئرز تو دو یو اگری ہے اتحاد صاحب کہ پی ٹی آئی کا جو لیگل پرفارمنس ہے it could have been far better نہیں نہیں بہت اچھی ہے ان کی لیگل پرفارمنس پر اس قسم کا چیف الیکشن کمیشنر اور اس طرح کے ڈیٹرمنڈ اور بڑے انکویزیٹوریل چیف جسٹس صاحب بھی پہلے نہیں دیکھے گئے عام طور پہ اور موقع جواب دینے کا ٹائم دیتے ہیں اور یہاں سماعت ہوتی ہے تو وکیل سماعت کر رہے ہوتے ہیں جج صاحبان کی اس میں یہ بڑا سمپل سا ایشو ہے مجھے اس میں تو کوئی دشواری نہیں لگتی میں آپ کو ایک دو تین کر کے بتا دیتا ہوں دیکھیں جس بنیاد سے شروع کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ایگزیمن کرنے کا وہ اصل چیز ہوتی ہے اگر سائفر کو آپ سائفر کے کانٹنٹس کے بغیر ہی اس پہ بیعت شروع کر دیں گے کہ کانٹنٹس نہیں دیکھیں گے اور نیشنل سیکیورٹی کانسل کے ان کانٹنٹس کو یہ سعید درست کہنے کا نہیں دیکھیں گے وہ بنیاد ہونی چاہیے شروع ہونے کا اسی طرح نشان کا جو کیس تھا بلے کا اس کی بنیاد ہونی چاہیے کہ یہ کیا پارٹی کا نشان ہے کہ ووٹر کا نشان ہے اس کو شنوائی ذکر کو اس کی کر رہے ہیں جس سے آپ ووٹ کھینچ رہے ہیں وہ دو تین کروڑ انپرد روٹر اسی طرح اس میں جو بنیاد ہے وہ آرٹیکل سیونٹین ہے اگر آپ آرٹیکل سیونٹین جو کہ کانسٹیٹوشن کا بڑا اہم حصہ ہے اس پہ اس کو لپتے رہیں اس کے ساتھ رکھیں تو ہر مرحلہ آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے پہلا ہے کہ جو آرٹیکل سیونٹین ہے نمبر وان وہ یہ کہتا ہے کہ اب ہر سیٹیزن کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پارٹی بنائے یا پارٹی شامل وہ اپنی مرضی کی نمبر دو پاکستان میں ایک سو پجتر کی اپشن ہے پارٹیز جوئن کرنے کی جو ریجسٹر ہے اوویسلی ٹی ٹی پی کو تو نہیں جوئن کر سکتے کانسٹیٹوشن کے طرح ایک سو پجتر ریجسٹر پارٹیز ہیں آپ ان میں سے کوئی چوز کر سکتے میں نمبر تین میں اب انڈیپینڈنٹ لڑکے آ جاتا ہوں گورنمنٹ میں نیشنل سیملی میں اب مجھے تین دن ہے کہ میں ایک سو پجتر میں سے کسی کو چوز کروں یہ نہیں کہا جا سکتا بھائی لاؤ کہ you are restricted to only these 11 parties مجھے وہ 11 لگتے میرا رائٹ تو ہے کہ 175 میں سے میں چوز کروں جس کو چاہوں اور میں یہ decide کرتا ہوں for instance کہ i want to join the socialist party of Pakistan عابد حسن منٹو صاحب کی سربراہی میں and i want to go join that it is my right to join it تین دن کے اندر i join it ابھی سنیں ابھی ذرا سن لیں ابھی ذرا have a little patience with me یہ مجھے دو پوائنٹس اور کر رہنے اب آپ ہاؤس میں ہے انڈیپینڈنٹ ہے آپ کا رائٹ اتنا ہی ہے جو باہر جو جو election نہیں لڑا to join any of party any of 175 parties you decide to join a party which is not in parliament اب آپ چالیس فرد کرو ایسے انڈیپینڈنٹس ہیں who decide on the socialist party of Pakistan وہ registered ہے پر پارلیمنٹ میں نہیں ہے آپ کا حق ہے جوائن کریں اب تیسرے دن count ہوگا تیسرے دن جو count ہوگا جو constitution نے دیا ہوا ہے اس count میں میری جو socialist party ہے وہ بھلے پہلے پارلیمنٹ میں ہونا ہو اب پارلیمنٹ میں ہے اب پارلیمنٹ میں ہے اس کو بھی اس تناسب سے سیٹیں ملنی چاہیے I'm taking the extreme case میں باہر سے جانوں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں یہ جو آپ کا argument ہے بالکل ٹھیک ہے اسی argument کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ اگر آپ نے کسی آپ نے کوئی جماعت جوائن کرنی ہے تو ضرور نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ہو وہ کوئی بھی registered جماعت ہو سکتی ہے یہ جب argument آج پی ٹی آئی کے لائر نے رکھا تو چیف جسٹس صاحب نے ان سے بالکل اسی سے ایک سوال پوچھا انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی سننی اتحاد کاؤنسل میں جانے کی آپ پاکستان تحریک انصاف میں بھی رہ سکتے تھے تو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر سننی اتحاد کاؤنسل کیوں جوائن کی یہ اسی argument سے سوال نکلتا ہے بھئی یہ چیف جسٹس صاحب کا پوچھنے کا کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ دیکھو یہ میری مرضی ہے میں کس میں جاؤں سننی اتحاد میں جاؤں یا پی ٹی آئی میں جاؤں پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے رہے ہیں پی ٹی آئی کو جلسہ نہیں کرنے دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو اٹھا رہے ہیں پی ٹی آئی والوں سے ایفی ڈیویٹ لے رہے ہیں کیا چیف جسٹس صاحب کو وہ نہیں نظر آتے وہ بیس تیس ایفی ڈیویٹ وہ لوگوں کی جو سافٹ ویئر کیوں جاؤں ایکچولی ایشو نا میں ایکچولی وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں بھی اگر لنک کمرا بحاف ہو گیا آگے تو پوچھوں گا کہ یہ بھر ٹھیک ہے دیکھیں جو چیف جسٹس صاحب کا سوال تھا کہ بھئی اگر آپ نے کوئی بھی پارٹی جاؤں کرنی ہے تو آپ پی ٹی آئی کو بھی جاؤں کر سکتے ہیں اچھا احساس صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کا آرگومنٹ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو کیوں کریں اگر پی ٹی آئی تو زیر اعتاب ہے تو اگر وہ چاہیں تو سنی اتحاد کانسل کو بھی جوئن کر سکتے ہیں فیر ایناف لیکن ٹیکنکلی جو میں سوال سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ٹیکنکلی اسی آرگومنٹ کو اگر ہم آگے لے کے چلیں تو جو یہ تمام لوگ جو سنی اتحاد کانسل میں گئے ایٹی سکس میمبرز بلکہ چلیں اچھاس صاحب آگے ہیں تو ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں اچھاس صاحب جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو سوال اٹھا اس میں صرف مجھے یہ کلیر کر دیں کہ ٹیکنکلی سپیکنگ اگر پی ٹی آئی یہ اپنا فیصلہ کرتی کہ ہم نے پی ٹی آئی ہی میں رہنا ہے اور ہم نے سنی اتحاد کانسل میں نہیں جانا تو اس آرگومنٹ کے تہت they could have done it they opted to not do it ٹیکنکلی there was no bar is this correct ہاں ٹیکنکلی there was no bar آرٹیکل سیونٹین ہے بھائی یہ نیچے law کا باہر یا چیف جسٹس صاحب کی judgment سے باہر نہیں بند سکتا یہ ان کی choice ہے وہ چلے گئے ہیں انہوں نے تین دن کے اندر indicate کرنا تھا اس میں کیا ہے چیف جسٹس صاحب کو کس طرح interfere کر سکتے ہیں کس طرح ان کو deny کر سکتے ہیں it's such a straight case problem یہ ہے میں سمجھتا ہوں چیف صاحب کو ایک problem ہے چیف صاحب نے جو نشان کا case دیا ہے نا وہ یونیورسلی اس کو کہا گیا کہ غلط ہے کیونکہ it has disenfranchised people it has not just punished the ten let's say conspiratorial office bearers of PTI وہ ان کو بھی ان کی ان کا جرم ہوگا پر اس کی صدا آپ نے تین کروڑ پاکستانوں کو دے دی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میرے خیال میں اس میں چیف جسٹس صاحب جو conduct ہے اس پہ obviously اتساس صاحب کی objections ہیں لیکن یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو یہ argument aside clear ہو جائے گا یا تو PTI کو بہت بڑا relief مل جائے گا اتنا بڑا جس کا we can't you know discuss right now مل جائے گا